حضرت ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھے حضرت ابو حاشم ان کا نام تھا بڑی مجبوری تھی مجھے کہیں جانا تھا تو کشتی نہیں مل رہی تھی اچانک ایک کشتی گزرنے لگی تو میں بھی سوار ہونے لگا تم اللہ نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں بڑے امیر ہیں ساتھ ان کی کنیزہ انہوں نے مجھ سے بک کر لی ہے ساری کی ساری کیا کدہ تھی سالم کرا لیا تھا وہ ساری کی ساری بک کر لی ہے تو میں تو کسی کو نہیں بٹھا سکتا تو وہ جو صاحب بیٹھے تھے بڑے سیٹھ آدمی تھے کہنے لگے میاں کسی اور کشتی میں بھوجھ ان کی کنیز تھی نا وہ کرنے لگے چہرے سے کوئی نیک آدمی لگتا ہے چلو اتنی سواریوں کی جگہ ہے کسی کونے کھدرے میں بیٹھ جائے گا ہمارا کیا جائے گا کچھا چلو آجا کہتے ہیں میں کونے میں بیٹھ گیا تھوڑا رستہ آگے گیا انہوں نے کھانے کا سامان نکالا مجھے بھی کھلایا لیکن کھاتے کھاتے میری نظر پڑی تو اس میں تو شراب کے برطن بھی تھے معذر پھر اس شخص نے کھانا کھانے کے بعد اس کنیز سے کہا کہ مجھے معذر اللہ گانا سناو وہ گانے گانے لگی یہ میری طرف متوجہ ہونے لگا مجھے کہنے لگا سنو میں نے کہا میں یہ نہیں سنتا پھر میری طرف شراب بھڑائی میں نے کہا میں نہیں پیتا تو کہنے لگا تو کیا سنتا ہے تو کہنے لگے میں سناؤں کیا سنتا ہوں کہا سنائیے فرماتے میں نے قرآن پاک پڑنا شروع کر دی کچھ لوگ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی زندگی دور گزر گئی ہے مسجد سے انہیں کو بندہ چاہیے جو تھوڑا سا جا کے پیغام حق سنائے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میٹھا کتنا ہے حسین کتنا ہے قرآن میں چاشنی کتنی سرکار کی تعریف کا نادخانی کا رنگ کتنا شاندار ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جسے رب رسول کے رنگوں کی خوشبوک کا پتہ چل گیا نا پھر دنیا کا کوئی اور رنگ اسے اپنی طرف مائل کاری نہیں چکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ لوگوں نے سنگا نہیں ہیں آئے نہیں ہیں قریب نہیں آئے تو شیخ ابو آشم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سناو نا امیر آدمی تھا کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا دھیروں لوگ ہیں جو نہیں مسجد جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کی حرص نے اتنا عجیب الجہ دیا کہ قبروں تک پہنچ گئے تو بہت سارے لوگ ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں مسجد میں نہیں آتے تو کہتے ہیں میں نے اسے چاند آیتیں سنائیں اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے اب توبہ کرلو تو مالک معاف کر دے گا کارنامے خطرناک ہیں پیچھے ریجسٹر کالا سے آ ماوی ہو جائے گی دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری معاف کر دے گا تو کہتے ہیں میں نے کہا ہو ہو بندے کے آنے کی دیر ہے اس کی رحمت تو فورا نہیں قبول کر لیتی ہے ویسے بھی عدل کریں تھے تھر تھر کم بڑھ اچھیاں شانہ والے تجے فضل کریں تھے پھر تے بخش جامن میرے جے موقع لے کہتے اس نے اس کنیز کو ازاد کیا دولت اللہ کی راہ میں خیرات کی چالیس سال میرے ساتھ رہا پھر میں نے اس کی زبان سے سوائے خیر کے جملہ نہیں سنا ایک ہی بات کرتا تھا کہتا تھا شیخ کاش آپ مجھے تھوڑا پہلے مل جاتے زندگی سے یہ گلا ہے کہ تُو ذرا دیر سے ملا ہے پہلے مل جاتے نا تو شاید میری زندگی کچھ اور دن بن جاتے تھوڑی دیر اللہ والے کی صورت آپ فرماتے ہیں پھر وہ چالیس سال کے بعد میرے سامنے انتقال ہوا میں نے ہی دفن کیا میں نے ہی قبر میں اتارا جنازے کا احتمام بھی میں نے ہی کیا میرا یار تھا دل لگ گیا تھا پیار ہو گیا میں پریشان رہتا ایک دن خواب میں مل کے مجھے کہنے لگا فکر نہ کر میں نے اپنے رب کو بڑا ہی میربان پایا ہے میں نے اسے بڑا کریم پایا ہے معاف کرنے والا پایا ہے درگزر کرنے والا پایا ہے اس نے فضل فرما دیا میرے گناہوں پر اس کے افو و درگزر کا کلم چل گیا ہے اور میرے حق میں جو فیصلہ آیا ہے وہ رحمت والا ہی آیا ہے جو لوگ کہتے ہیں میرا دل نہیں بدلتا لوگ کہتے ہیں میری کیفیت نہیں بدلتی ذوق نہیں آتا تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ذوق بھی کوئی خاص صحبت میسر آئے تو پھر ہی قائم رہتا ہے وہ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جسے دیکھو تو رابی آگا جائے خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ سے جھڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھڑتا ہے دین پر عمل کرنے کو طبیعت چاہتی ایسے لوگوں کی صحبت کتنی مفید ہے وہ ہمیں اس حدیث سے عقص کرنا ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرکز وفا اور اس امت کے عدب اور عشق میں استاد حضرت ابو بکرے سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے انداز کا اختیار کیا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کی تو کیفیات دو قسم کی ہیں حضور جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں نا جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے دل کے اندر فورا جذبات اُبھر آتے ہیں کہ اب ہر خیر کا کام کرنا اب جنت ہی کی طرف مائل ہونا ہے ہماری کلبی کیفیات ہماری باطنی کیفیت بدل جاتی ہے نور اُنالا نور ہو جاتا ہے سارا کچھ حضور جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں بھال بچوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ حال نہیں رہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے تو محبوب نے کیا فرمایا آپ یقین کریں جو اہلِ طریقت اور تصویف ہے نا یہاں ان کی روحیں مچل جاتی ہیں حضور فرمانے لگے حالت ایک طرح کی نہیں رہتی ہاں اگر تمہاری وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے اگر کیفیتِ باطنیاں وہی رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے تو فرمایا تم بستروں میں موجود ہوں اور فرشتے آ کے تم سے سلام کریں تم ابھی رستوں میں ہیں اور فرشتے تم سے ملاقات کریں اگر تمہاری کیفیت وہ بند ہے جو یہاں ہوتی ہے اگر تم اسی پر جم جاؤ وہی حالت ہو جائے تو پھر تو فرشتے گویا آئیں تمہاری زیارت کے لئے تمہاری ملاقات کے لئے فرشتے آئیں اگر کیفیات بھدل جائیں کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر تو پھر اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے اگرچہ حضور نے فرما دیا کہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہے اوہ چلو میرے بھائی تھوڑی دیر کے لئے ہی صحیح جتنی صحبت مجسر آئے شاید اسی لئے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ تھی تو کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے فرمائے عمر ہے تین سال حضرت آپ تو علم عمل روحانیت معرفت کشا سوار ہیں تو ساری داڑی سے فید اور آپ کہہ رہے ہیں تین سال فرمانے لگے عمر وہی تین سال ہے جو امام جعفر سادق کی خدمت میں گزر گئی وہ کیفیات جو ان کی بارگاہ میں رہتی تھی وہ انداز جو ان کی بارگاہ میں رہتا تھا جو ان کے پاس ہوتا تھا وہ پھر کہیں اور میسر ہر مشکل دی کنگی یارو ہاتھ مردان دے آئی اور مرد نظر کرے جس ویلے اوے ہوئے مرد نظر کرے جس ویلے مرد نظر کرے جس ویلے پھر مشکل رہے نہ کائے وہ جو کیفیات ہیں نا اس وقت کی جب کوئی رب کا مندہ ملے اور انسان اس کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے رسول کریم کی محبت میں مچ لے تو پھر وہ لمحے اتنے قیمتی ہیں کہ وہ زندگی سوارنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں